یہ ہے تمہارا باروہ امام صاحب دعوت النبوی جس کی دعوت نبی کی طرح مریض یہ تو انجھوڑا یہاں مستقل ہو کے تو سوننے جو چل صاحب دعوت النبوی یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی بنواتا ہے جیس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی رات کو پتہ چلاتا پھر رہا جو مولوی بھائیس رہے جبکہ حلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو حلوہ کھلایا ہے لگ کے کھا لے رہے ہیں نہیں رات ہی سے کھول کے کھانے بلکہ میں نے سنے بھی ایک مولوی حلوہ کھا رہی تھے چائنہ اللہ پتہ کھا رہی تھے ایک اہل سنت شاعر کا شعر اہل سنت شاعر وہ کہتے ہیں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں پر اپنے دین سے رشتہ تو جھوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و زکاة کچھ نہ سہی شب برات پٹاخا تو چھوڑ سکتا یہ وہ عید عاظم ہے جس کے بعد آل محمد کے گھر میں کوئی عید نہیں یہ سب سے بڑی خوشی ہے یہ تیرہ کا جشن ہے یہ تیرہ معصومین کا جشن ہے صاحب دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعشمت الفاتمیہ دھمالے ڈال کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو پوری رات بھی سجدے میں سر رکھو شکر ادا نہیں ہو شکتا جیسے امام کی ریت اللہ نے تمہیں بنایا ہے زہرہ کی عشمت کا مالک علی کی نہیں معصوم تو علی بھی ہے معصوم تو کبلہ محمد مصطفیٰ بھی ہے لیکن بھارو مولا عشمت محمدیہ کا مالک نہیں عشمت الفاتمیہ کیوں کیا فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور جناب زہرہ میں معصوم مصطفیٰ بھی ہے لیکن مصطفیٰ کو یہودی بھی ہاتھ ملاتے رہیں مصطفیٰ کو عیسائی بھی چھوٹا رہیں اور زہرہ کو غیر معصوم مصبی نہیں کر سکتا